الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ حلیت الاولیاء میں سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے مجھ پر جمعہ کے دن ایک سو مرتبہ درود پاک پڑا قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ نور ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم فیدان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو سولہ سے قرآن پاک کا در سنیں گے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْغَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئَا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا نہ سکیں گے اور یہی لوگ جہنمی ہیں یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے حوالے سے ناصل ہوئی کہ جو اپنے مال و دولت پر ناصل کرنے والے اور اپنے مال اور اپنی دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھنے والے ہیں ان کو ارشاد فرما دیا کہ تمہارا مال چاہے جتنا بھی بڑھتا جائے اور تمہارا کمبہ کبیلہ تمہاری اولاد جتنی بھی زیادہ تعداد میں ہو اور جتنے بھی مضبوط ہو ان میں کوئی چیز اللہ کے مقابلے میں تمہیں بچا نہیں سکتی اللہ عزوجل کی بارگاہ میں ایمان اور نیک اعمال کام آتے ہیں نہ اولاد کام آتی ہے اور نہ مال کام آتا ہے ان شب فرمایا مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا کَمَا فَلِلِيْحٍ فِيهَا سِرُّنْ اَصَابَتْ حَرْفَقُمٍ غَلَمُوا انفُسَهُمْ فَأَحْلَكَتْ وَمَا وَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ اَنفُسَهُمْ يَوْلِمُونَ اس دنیاوی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں شدید تھنڈ ہو وہ ہوا کسی ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو وہ ہوا اس کھیتی کو ہلاک کر دے اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اس آیت مبارکہ میں ایک مثال کے دریئے ایک بات تو سمجھایا گیا مفسدین اکرام نے اس کے دو محمل بیان کیے ہیں ایک یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ کفار کے مال خرچ کرنے کے بارے میں ہے کہ کفار جو اسلام کے خلاف مال خرچ کرتے ہیں اپنی طرف سے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی اچھے کام میں خرچ کر رہے ہیں یہودی اپنے دین کے لئے عیسائی اپنے دین کے لئے مشرقین اپنے دین کے لئے خرچ کرتے ہیں تو یہ سمجھ کے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں تو فرمایا کہ ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ہوا ہو جس میں شدید تھنڈ ہو اور وہ کسی قوم کی کھیتی کو پہنچے تو اس شدید تھنڈ کی وجہ سے وہ کھیتی تباہ و برباد ہو جائے تو کفار جو مال خرچ کرتے ہیں خواہ اپنے دین کے لئے یا کفار کا خرچ کرنا اسلام اور دین حق کے لئے ہی ہو لیکن کیونکہ اس میں کفر کی شدید ترین سرد ہوا موجود ہے تو ان کے آمال کی کھیتیاں برباد اس کفر کی وجہ سے ان کے آمال کی کھیتیاں برباد ہو جائیں گی اور دوسرا محمل یہ بیان کیا گیا کہ یہ ریاکار کے بارے میں فرمایا گیا کہ ریاکار اپنی طرف سے مال خرچ کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے نیک آمال کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن کیونکہ ان تمام آمال کے ساتھ ریاکاری موجود ہوتی ہے تو ریاکاری گویا ایک شدید تھنڈی ہوا کی طرح ہے جو ان کے آمال کی کھیتی کو تباہ کرنے والی ہے تو نہ تو کافر کو اس کے عمل کا ثوا ملتا ہے اور نہ ریاکار کو اس کے عمل کا ثوا ملتا ہے بلکہ ریاکار کا عمل بھی برباد ہو جاتا ہے جیسے کافر کا عمل برباد ہو جاتا ہے مسید فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطالتا من دونکم لا یعلو لکم خبالا وَبْدُوا مَا عَنِقْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ اِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ اے ایمان والو غیروں کو رازدار نہ بنو وہ تمہاری بڑائی میں کمی نہیں کریں گے وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ بے شک ان کا بغض تو ان کے موں سے ظاہر ہو چکا ہے اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے بے شک ہم نے تمہارے لئے کھول کر آیتیں بیان کر دیں اگر تم عقل رکھتے ہو اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں سے فرمایا گیا لا تتخذوا بطالتا من دونکم اپنے غیروں کو اپنا رازدار نہ بنو جو تمہارے دشمن کفار ہیں انہیں اپنا رازدار نہ بنو ان کے ساتھ دلی تعلق اور دلی محبت نہ رکھو اور بڑے بڑے عہدے اور مناصب کے اوپر ان کو فائز نہ کرو لا يعلونکم خبالا وہ تمہاری برائی کے اندر کمی نہیں کریں گے تمہارے رازدار بن گئے آج وہ تمہارے دوست ہیں کل تمہارے دشمن ہوں گے آج وہ تمہارے رازدار ہیں کل وہ تمہارے راز افشا کرنے والے ہوں گے کھولنے والے ہوں گے تو یہ ان کے ساتھ وقتی دوستی دلی دوستی اور ان کو بڑے بڑے مناصب پر فائز کرنا آئندہ جاتا تمہارے لئے نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے وَدُّو مَا عَنِتُمْ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں بڑھ جاؤ ان کے بغز ان کے موہوں سے ظاہر ہیں کہ کبھی بھی کوئی موقع آتا ہے کوئی وقت آتا ہے تو ان کی دشمنی اور ان کی نفرت اور ان کا بغز و کینہ ان کے موہ سے ظاہر ہو جاتا ہے اور جتنا ظاہر ہوتا ہے ان کے موہ سے اس سے بڑھ کر ان کے دلوں کے اندر موجود ہیں تو کفار جو ہے وہ حقیقتاً کبھی مسلمانوں کے خیرخواں نہیں ہو سکتے ہمیں جو حکم ہے وہ ایک لیمٹ کے اندر ایک حد کے اندر ان سے ملنے اور ان سے تعلقات رکھنے کا ہے تو وہ کہ انہیں اپنا سردار بنا لینا ان کا متی و فرما بردار بن جانا ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کہ جیسے ہم ان کے غلام ہیں اسلام میں اس کی قطعاً قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے پھر اسی بات میں مزید سمجھاتے ہوئے اشارت سمنایا یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان اللہ چکے ہیں اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے بارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں اے حبیب تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ بے شک اللہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے یہاں پر منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ اے مسلمانوں تم تو ان سے بڑے دلی تعلق اور دلی محبت کرتے ہو لیکن وہ تمہیں کسی بھی طور پر پسند نہیں کرتے تم ساری کتابوں کو مانتے ہو اور وہ تمہارے ساتھ منافقت کا رویہ اختیار کرتے ہیں جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں آمنہ ہم ایمان لے آئے اور جب وہ خلوت میں جاتے ہیں جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو تم پر اپنی اونگلیاں چباتے ہیں غزب کے مارے غصے کے مارے اپنی اونگلیاں چباتے ہیں کہ کیسے من پڑے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے کیسے ہو سکے کہ وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے کس طرح ہو سکے کہ تمہیں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا دے تو یہ ان کا غیص یہ ان کی نفرت یہ ان کا غصہ ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دے موتو بغیرکم اپنے غصے کے اندر مر جاؤ تم اپنے غصے میں مر جاؤ اسلام تلقی کرتا رہے گا مسلمان تلقی کرتا رہے گا اور ان منافقین کے غصے کینے اور غیز و غزب جو ہے یہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا ان تمسسکم حسنتم تسقہم و ان تصبکم سیئتو یفرحو بہا و ان تصبرو و تتقو اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں اور اگر تم اسصبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکرو فرید تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں فرمایا کہ ان منافقین کی حالت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے اور اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں خوشی ہوتی ہے تو یہ ان کا تمہارے ساتھ رویہ ہے لیکن فرمایا کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم اسے انہیں اختیار کر لیتے ہو تو پھر دشمن کا کوئی مکرو فرید تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ کیا ہے ایک صبر اور دوسرا تقوی اگر تم صبر کو اپنا وطیرہ بنا لیتے ہو اور تقوی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہو لا يدلکم قیدهم شیع تو تمہیں ان کے مکرو فرید کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تو یہ اللہ عز و جل کا وعدہ ہے کہ اگر مسلمان صبر اور تقوی خوف خدا اللہ عز و جل کی سچی اطاعت اگر اسے اپنا شعار بنا لیتے ہیں تو پھر دشمنوں کے وار مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے پر ان کی سادشیں بھی مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے اس کے بعد نئی بات شروع ہوتی ہے اتشارت فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَحْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ بِالْقِطَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور یاد کرو اے حبیب جب صبح کے وقت تم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر مقدر کر رہے تھے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے یہ آیت مبارکہ یہ ایک پورا واقعہ ہے غزوہ احود کے بارے میں یہ آیت مبارکہ جسے اگلی آیت نازل ہوئی اس کے بعد پھر غزوہ بدر کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد دوبارہ جا کر وہ غزوہ احود کے واقعات کا بیان ہے غزوہ احود تعلی واقعہ ہے وہ اس طرح ہے کہ بدر کے اندر کفار نے شکست کھائی لوٹ گئے اب پورا سال تیاری کرتے رہے کہ ہم بہر اس حال مسلمانوں سے اس کا بدلہ لیں گے چنانچہ اگلے سال وہ مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے مقابلے میں پہنچ گئے انہوں نے آ کر مدینہ منورہ سے واہر جہاں وہ ڈیرے جمالی احود کے مقام پر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگم میں جب یہ معاملہ عرض کیا گیا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا انسار صحابہ کرام اور منافقین کا سردار عبداللہ ابن عبی ان سب کا مشورہ یہ تھا کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر ہی لڑائی کریں باہر نہ جائیں بلکہ مدینہ منورہ میں رہیں اور یہاں رہ کر لڑائی کریں کچھ نوجوان صحابہ کرام ان کا اصرار تھا کہ ہم مدینہ سے باہر جا کے پیش قدمی کر کے ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوجوان صحابہ کرام کے مشورے کو قبول فرما لیا اور یوں لشکر عبداللہ ابن عبی اس پر بڑا برہم ہوا کہ میں نے مشورہ دیا میرا مشورہ نہیں مانا ان نوجوانوں کا مان لیا چنانچہ اس نے اپنے ساتھ موجود تین سو منافقین سے کہا کہ جب لڑائی شروع ہوگی تو ہم وہاں لشکر سے بھاہ جائیں گے تاکہ مسلمانوں میں ابتری اور انتشار پھیل جائیں مسلمانوں کی تعداد ایک ہزار کفار کی تعداد تین ہزار لڑائی شروع ہی عبداللہ ابن عبی اپنے تین سو ساتھیوں پہ ساتھ جو ہے وہ واپس آ گیا تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے صحابہ اکرام کا ایک دستہ پچاس افراد پر مشتمل حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہو کی سرکردگی میں ان کے ذریعے سایہ ایک مقرر کیا تھا ایک درے کے اوپر کہ ہمیں فتح ہو یا شکست تم تیر اندازوں کا جو گروہ ہے یہ اسی درے کے اوپر بیٹھا رہے گا اور کسی بھی صورت یہاں سے ہلے گا نہیں اس کے بعد پھر لڑائی ہوئی مسلمان جو ہے وہ بے جگوی کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ لڑے لتیجہ تر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار شکست کھا کر بھاگ گئے کفار جب شکست کھا کر بھاگ گئے اب وہ جو پچاس افراد درے کے اوپر مقرر کیے گئے تھے انہوں نے کہا مسلمانوں کو فتح تو ہوئی گئی ہے اور سب مسلمان جو ہے وہ نیچے مالے غریمہ جماعت کر رہے تو ہم نہیں چلتے حضرت عبداللہ بن جبعہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے ان کو بڑا منع کیا لیکن صحابہ اکرام بھارر درے سے نیچے آگئے کفار نے جب دیکھا تو پیچھے سے آ کر حملہ کیا اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو کافی لقصان اٹھانا پڑا تو یہ پھر مسلمانوں کو دکھا دیا گیا کہ بدر کے اندر مسلمانوں نے اول تا آخر سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھی تو اللہ عز و جل نے ان کے انتہائی کم تعداد ہونے کے باوجود انہیں فتح و نصرہ سے نوازات اور غزرہ اہد میں ایک اچھی تعداد تھی ایک ہزار کی تعداد موجود تھی لیکن کیونکہ مسلمانوں نے ایک جگہ پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی اس کے نتیجے میں انہیں نقصان اٹھانا پڑا تو یہاں پر آیت مبارکہ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یاد کرو اے محبوب جب صبح کے وقت تم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر مقرر کر رہے تھے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے اب اس واقعے کا اگلا حصہ کچھ بیان فرمایا ارشاد فرمایا اِذْ هَمَّتْ تَوْئِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيْهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ بزدلی دکھائیں اور اللہ ان کو سنبھالنے والا تھا اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے دو گروہوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا جب عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر لشکر سے پلٹ گیا تو عوس اور خزرج انسار کے دو بڑے قبیلے ان کی جو نچنی شاکھیں تھی جو ان کی آگے شاکھیں بنتی ہیں ان میں سے ایک ایک شاکھ نے یہ ارادہ کیا کہ ہم بھی لوڑ جائیں جیسے عبداللہ ابن عبی رئیسے ہم بھی لوڑ جائیں تو انہوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا لیکن تو کہ یہ منافق نہ تھے بلکہ صحابہ اگرام تھے تو اللہ عز و جل نے ان کی مدد فرمائی اور انہیں سنبھال لیا اور یہ میدان جنگ کے اندر ڈٹ گئے اور یوں اللہ عز و جل نے انہوں کو بزدلی دکھانے سے محفوظ رکھا اور آخر میں فرمائے اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے توکل کیا ہے کہ اللہ عز و جل کو کارسازے حقیقی جانتے ہوئے اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کر دینا اسباب کا ترک کر دینا اس کے اندر داخل نہیں اس کے بعد غصبہ ہے بدر کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهِ فَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سرو سامان تھے تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ یہاں اللہ عز و جل کے احسان کا تذکرہ اللہ تعالی نے بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد فرمائی جو سن دو ہجری کے اندر واقعہ ہوا سترہ رمضان المبارک کو مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ اور کفار کی تعداد ایک ہزار کے کریم مسلمان تعداد میں بھی کم اسلے میں بھی کم سواریوں کے اندر بھی کم اور کفار ہر اعتبار سے مسلمانوں پر بردر تھے لیکن مسلمانوں کا جذبہ ان کی حمد ان کا راہِ خدا میں قربانی دینے کا جذبہ ان کے کام آیا جس کے نتیجے میں اللہ عز و جل نے فضل فرمایا اور مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی اب اس غزوے کا ایک واقعہ جہاں وہ ارشاد یہاں پر ذکر کیا لیا فرما اِلْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِسْلَافَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ یاد کرو اے حمید جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافر نہیں کہ تمہارا رب تین ہزار فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے بَلَا اِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب پانچ ہزار نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا یہ مسلمانوں کو بشارت سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے عطا فرمائی کہ اگر کہ تم اس بات کا ذہن میں رکھنا کہ اللہ عز و جل تمہاری مدد فرمائے گا پھر فرمایا تو اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ عز و جل پانچ ہزار نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا پہلے تین ہزار کا فرمایا پھر بعد میں پانچ ہزار کا فرمایا اور وہ پانچ ہزار کیسے وہ پانچ ہزار کے جن کے اوپر نشان لگے ہوئے کہ یہ ممتاز فرشتے ہیں جو غزوہ بدر کے اندر فرشتے شریک ہوئے وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ممتاز فرشتے تھے بدری صحابہ اکرام کا ان کو نام دیا گیا اور ان کی بطوئے خاص عظمت و فضیلت کو بیان کیا گیا چنانچہ حدیث میں مارک ہے سرکار بعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بدر سے ارشاد فرمایا تم جو چاہے عمل کرو تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے یہ بخالی شریف کی حدیث میں مارک اور بدر ہی کے ایک شہید حضرت حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سرکار بعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ حارسہ جنت الفرد سب سے آلہ جنت جنت الفردوس کے اندر ہے تو بدری صحابہ اکرام جو شہید ہوئے اور جو غازی ہوئے ان سب کا مقام در ہے وہ دیگر صحابہ اکرام پر فائق ہے تو یہاں پر اللہ عز و جل نے اپنی مدد اپنی نسرق اور اپنی تعیید کا ایک سبب بھی بیان فرما دیا کہ صبر اور تقویٰ یہ وہ چیز ہے جس کے صدق اللہ عز و جل کی حمایت اور اس کی مدد حاصل ہوتی ہے پچھلی آیت مبارکہ میں بھی یہ فرمایا کہ اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو پھر کفار کے مکرو فریب تمہارے اوپر نہ چل سکیں گے تمہیں نقصانہ پہنچا سکیں گے اور یہاں بھی یہی انشاد فرمایا کہ کہ اگر صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو پھر بھلے کافر تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں اللہ عز و جل تمہاری بدد فرمائے گا آج بھی اللہ عز و جل کی مدد اور حمایت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبر اور تقویٰ مسلمانوں کی زندگی کا حصہ بن جائے اور مسلمانوں کی زندگی کا شعار بن جائے پھر اسی حضرہ بدر کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرَا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنِ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اور اللہ نے اس انداد کو صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست ہے حکمت والا ہے غصرہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی گئی کہ یہ تو مدد تمہاری کی گئی ہے اے مسلمانوں یہ تمہیں خوش کرنے کے لیے کی گئی صحابہ اکرام کی عظمت کا اظہار ہے کہ صحابہ اکرام کی خوشی کے لیے اللہ عز و جل نے میدانِ بدر کے اندر انہیں فتح عطا فرمی اور فرشتوں کو نازل کیا اور پھر فرمایا وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ اور تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے چین ملے تمہارے دلوں کو سکون ملے تو یہ صحابہ اکرام کی ایک اور عظمت کہ ان کے دلوں کے اتمنان اور چین کے لیے اللہ عز و جل نے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرما دیا اور پھر فرمایا وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِمْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے جو حقیقی مدد ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لیے فرمایا جیسے پچھلی آیت میں فرمایا کہ بدر کے اندر اللہ نے تمہاری مدد کی اگرچہ میدانِ بدر کے اندر فرشتے ہوترے اور فرشتوں نے مدد کی لیکن چونکہ فرشتے اللہ کے پیارے ہیں اور فرشتوں کا مدد کرنا اللہ کی اجازت اور اس کے دیئے ہوئے اختیار کے ساتھ تھا اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی تو جو حقیقی مدد ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو کائنات کے جملہ اسباب بھی جمع ہو جائیں تب بھی کسی کی کوئی مدد نہیں ہو سکتی پھر مدانِ بدر میں کفار کے شکست کا ایک اور مقصد بیان فرمایا ارشاد فرمایا لِيَقْطَعَ طَرَفَ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَوْئِبِينَ اس لیے کہ وہ کافروں کا ایک حصہ کات دے یا انہیں زلیل و رسوہ کر دے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں یعنی غزوہ بدر میں شکست ہو تو کفار کا ایک حصہ کٹ جائے یعنی جو اس کے اندر مر گئے جن کو قطر کر دیا گیا یقبِتَهُمْ یا ان کو زلیل و رسوہ کر دے جو بقیہ بچے وہ شکست کھا کر زلیل و رسوہ ہو کر اپنے گھروں کو واپس لوٹے لَيْسَ رَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَالِمُونَ اے حمیم آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دیں اور چاہے تو انہیں عذاب میں ڈال دیں کیونکہ یہ ظالم ہیں یہ آیت مبارکہ اس کا ایک خاص شان نزول ہے تفاصیل کے اندر موجود ہے ایک کافر تھا آمیر بن تفیر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہا کہ ہمارے قبیلے کے اندر تبلیغ کرنی ہے آپ کو صحابہ اکرام کو ہمارے ساتھ کر دیں جو قرآن سکھائیں تبلیغ کریں احکام سکھائیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر قرآن حضرات کا ایک قافلہ ان کے ساتھ کر دیا آمیر بن تفیر ان کو لے کر گیا اور بیرے معونہ نامی ایک جگہ پر جہاں اس نے پہلے سے اپنی سازش تیار کی ہوئی تھی وہاں جب ستر ان قرآن حضرات کو لے کر گیا صحابہ اکرام کو لے کر گیا تو وہاں ان کو دھوکے سے شہید کر دیا یہ ستر صحابہ اکرام جو شہید ہوئے یہ ایک اصحابہ صفحہ میں سے تھے قاری قرآن تھے عالم قرآن تھے تو ان کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف دعا فرمائیں جنہوں نے ان صحابہ اکرام کو شہید کرنے کے اندر کردار ادا کیا اور سادش کی جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا ارادہ کیا تو اللہ عز و جل کی طرف سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے حبیب آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دیں اور چاہے تو انہیں عذاب میں ڈال دیں کیونکہ یہ ظالم تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہوئی کہ آپ کی تربیت کی گئی کہ آپ نے کون سی دعا فرمانی ہے اور کون سی دعا نہیں فرمانی تو پکا چلا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا ملند ہے کہ ایک ایک عمل کے اوپر اللہ عز و جل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرماتا ہے اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے سکھایا عدب سکھایا اور کتنا بہترین عدم سکھایا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خود رب العالمین عز و جل نے فرمائی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغَفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اے ایمان والو دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے اس آیت مبارکہ میں اب سود کی حرمت کا بیان ہے کہ سود حرام اور کون سے سود کا یہاں پر دسکر ہے متلکن بھی سود حرام ہے یہاں پر ذکر کیا گیا دگنا در دگنا سود دگنا در دگنا سود کیا ہوتا جیسے ایک آدمی نے دوسرے کو سود کے اوپر کرز دیا کہ تمہیں ایک لاکھ روپیہ کرز دیا اور تم نے اس کے اوپر مجھے مہانہ جو ہے وہ ایک ہزار روپیہ سود کے طور پر ادا کرنا ہے اب اگر سال گزر گیا اور وہ کرز واپس نہ لوٹا سکا تو اب اس کے اوپر مزید اضافہ کر دیا کہ پہلے تو مہانہ ایک لاکھ کے اوپر ایک ہزار روپیہ سود دینا تھا اب بارہ سو روپیہ سود دینا ہوگا تیرہ سو روپیہ دینا ہوگا تو یہ پہلے سود پر مزید سود کو بڑھا دیا تو فرمایا گیا کہ اور اللہ سے درو اس امید پر کہ تم فلا پا جاؤ سود کی حرمت پر کسیر آیات بھی ہیں احادیث بھی ہیں ایک حدیث میں مرک ارد کرتا ہوں سرکار العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میراج کی رات آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی مانند بڑے تھے اور ان میں سانپ پھر رہے تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے جبرائیل امید علیہ السلام سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے ارز کیا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارک اس کا ارشاد فرمایا وَتَّقُنَّا رَلَّتِي اُعِدَدْ لِلْكَافِرِينَ اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے وَأَطِيعُ اللَّهَ وَالْرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ لِلْغَبِّكُمْ وَجَنَّتِنْ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے وہ پرہیزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے یہاں جنت کی عظمت کا بیان اس سے پہلے فرمایا کہ اللہ رسول کی اطاعت تو رہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے اب فرمایا کہ اس جنت اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو متقین کے لئے تیار کی گئے اللہ عزوجل کی مغفرت کی طرف جلدی کرنے کا مطلب ایمان کی طرف جلدی کرنا عمالِ صالحہ کی طرف جلدی کرنا گناہ ہو جائے تو توبہ کی طرف جلدی کرنا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کی طرف جلدی کرنا ان سب چیزوں کی طرف جلدی کرنا یہ اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرنا ہے اور فرمایا کہ جنت جس کی وسط آسمانوں اور زمین کے برابر ہے تو جنت اصل میں بہت وسیع ہے اب کیونکہ ہماری نظر میں کائنات میں جو سب سے وسیع ترین چیز ہیں وہ آسمان اور زمین آسمان اور زمین سے بڑی چیز تو کوئی نہیں تو کیونکہ ہماری نظر میں سب سے بڑی چیز یہ ہے لہذا اللہ عز و جل نے ہمارے فہم کے مطابق ہمیں سمجھانے کے لئے جنت کی وسط کو بیان فرمایا کہ اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی وسط آسمانوں اور زمین کے برابر ہے ساتوں آسمان ایک کتار میں رکھ دی جائیں اور ساری زمینیں ایک کتار میں رکھ دی جائیں پھر جو ان کی وسط بنتی ہے فرمایا جنت اتنی وسیع ہے اس جنت کی طرف جلدی کرو جو متقین کے لئے تیار کی گئے یہاں پر ایک اور بات جو مفسرین کرام نے بیان فرمائی اور اہل سنت کے عقائد میں سے ہے اس لئے آدمی نے فرمایا وَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اس آنکھ سے بچو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے یہاں فرمایا کہ وہ جنت جو متقین کے لئے تیار کی گئی ہے یہ کی گئی ہے یہ دونوں ماضی کے سیگھے ہیں یعنی گدشتہ زمانے کے اوپر دلالت کرتے ہیں اس سے پتا چلا کہ جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے جنت اور جہنم دونوں پیدا ہو چکی ہیں یہ نہیں ہے کہ امیل کا کوئی وجود نہیں ہے اور جب وہ خیامت ہوگی تب ان کو پیدا کیا جائے گا یہ دونوں پیدا ہو چکے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت آسمان میں ہے یا زمین میں ارشاد فرمایا کون سی زمین اور کون سا آسمان ایسا ہے جس میں جنت سما سکے عرض کیا گیا پھر کہاں ہے فرمایا آسمانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے آسمانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے جنت آیت کے آخر میں فرمایا تھا کہ جنت متقین کے لئے ہے اب متقین کون ہوتے ہیں اب ان کی پہچان بیان فرمائی الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي الصَّرَّائِ وَالضَّرَّائِ وَالْقَادِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وہ دو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگ گزر کرنے والے ہیں اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے یہ متقین کی پہچان خوشحالی میں اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں غصہ پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے تو یہ ان میں ہر چیز کی اپنی فضیرتیں ہیں اپنے فضائل ہیں اپنے اس کے عظمت و شان ہے ہر حال میں خرچ کرنا غصہ پینے جانا لوگوں کو معاف کر دینا یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بڑا پسندید ہے غصہ پینے کے بارے میں ایک حدیث میں ارز کرتا ہوں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے گا میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد کروں گا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اسے ہلاک نہ کروں گا جو غصے کے وقت اللہ کو یاد کرے اللہ عز و جل اپنے غصب کے وقت اس کو یاد فرمائے گا یاد فرمائے گا اور اسے ہلاک کرنے والوں کے ساتھ ہلاک نہ کرے گا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے ایک مرتبہ آپ کی لونڈی آپ کو وضو کروا رہی تھا اس کے ہاتھ سے برتن گیرا اور آپ کے چہرے پہ جا کے لگا چہرہ زخمی ہو گیا تو اب یک دم جو ہے یوں کوئی خادم جو ہے وہ کرتے ہوئے سیدھا چہرے کے اوپر ہی مار دے تو غصہ دبوت آتا ہے تو جب آپ کو جہاں آپ نے سر اٹھا کے دیکھا تو باندی نے عرض کیا غصہ پینے والے فرمائے میں نے پی لیا اس نے کہا اور لوگوں سے در گزر کرنے والے فرمائے میں نے کر دیا اس نے کہا اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو فرمائے کہ جا تجھے اللہ کی رضا کے لئے میں نے آزاد کر دیا تو یہ ہمارے ان بزرگوں کی وسعت قلبی اور ان کا اس آیت مبارکہ پر عمل تھا کہ جس کی مثال ملنا شاید مشکل ہے اللہ عز و جل ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد متقین کی مزید ایک پہچان بیان فرمائی ارشاد فرمائے اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے عامال پر اسرار نہ کریں یہاں جو پہچان بیان فرمائی وہ دو چیزیں ایک فرمایا کہ اگر کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھیں تو فوراں اللہ کو یاد کر کے اس گناہ کی معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں اگر کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھیں تو اللہ کو یاد کر کے مغفرت کی دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور اس گناہ کے اوپر اسرار نہیں کرتے اس گناہ کے اوپر تقرار نہیں کرتے اس کو بار بار نہیں کرتے بلکہ جو غلطی ہوگی اسے اپنی جان چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت مبارکہ کا شان نزول میں مذکور ہے کہ تیہان نام کا ایک آدمی تھا خجورے بیچتا تھا اس کے پاس ایک بڑی خوبصورت عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے خجورے خریدنی ہیں تو اس آدمی کی نیت بڑی ہوگی اس نے کہا کہ اچھی خجورے گھر کے اندر ہے یوں کہہ کر اس کو اپنے گھر لے گیا گھر کے اندر لے کر گیا تو اس سے جب وہ بوسو کنار کیا اور اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اس پر اس عورت نے اس دکاندار سے کہا اللہ سے ڈر جب اس آدمی نے یہ جملہ سنا کہ اللہ سے ڈر تو اس نے فوراں اپنے آپ کو اس سے جدا کر دیا اور شرمندہ ہو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی میں توبہ کرتا ہوں مجھے ارشاد فرمائے میں کیا کروں تو جب اس نے اپنی توبہ اور رضامت کا اظہار کیا تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ نادے ہو گئی کہ وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور یہ لوگ اپنے گناہوں پر اسرار نہیں کرتے یہ جان بوجھ کر اس کا تقرار نہیں کرتے تو اب ان کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مخشش ہے اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہرے جاری ہیں یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے اور نید آمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے اس کے بعد دوسری بات شروع ہی ارشاد فرمایا تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے ہیں تو زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا یہ کفار سے خداب ہے کہ جا کر دیکھو کہ پہلی قوموں نے جو اللہ کے رسولوں کی تقزیم کی اور جو ان کو ماننے سے انکار کیا اس کا نتیجہ گیا ہوا تو ان کو جا کر دیکھو تاکہ تمہیں عبرت ملے اور تمہیں نصیحت حاصل ہو کہ اللہ کے رسولوں کو نام ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے قرآن لوگوں کے لیے ایک بیان ہے ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آوگے یہ آیت مبارکہ غزو اہد کے سیاق و سباک میں ناظر ہوئی کہ جب وہاں پر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تو مسلمان بڑے غم زدہ تھے افسردہ تھے اور سستی کے طرف مائل ہونے لگے تو انشاد فرمایا کہ ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہو اگر تم سچے مومن ہو ایمان کے تقاسوں کو بورا کرو گے تو غلبہ اور فتح تمہیں ہی نصیب ہوگی اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں اور یہ دل ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا انشاد فرمایا کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے غزہ اہد میں تو اس سے پہلے انہیں بھی پہنچ چکی ہے غزہ بدر کے اندر تو یہ باریاں ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں کبھی کافروں کو فتح دیتا ہے کبھی مسلمانوں کو فتح دیتا ہے کافروں کو فتح دینے کے اندر بھی ایک مقصد ہے وہ کیا ہے کہ ایمان والوں کی پہچان ہو اور لوگوں کو پتا چل جائے کہ کون ہے جو ہر حال میں اللہ کا نام لے با ہے اور ہر حال کے اندر ثابت قدمی کے ساتھ اسلام کے اوپر ڈٹا رہتا ہے اور دوسرا کفار کی فتح کا ایک یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اس میں شہید ہوتے ہیں تو ان مسلمانوں کو مرتبہ شہادت ملتا ہے اور جو کفار کو شکست ہوتی ہے اور کفار تبا ہوتے ہیں اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے تو مسلمانوں کو شکست بھی ہو جائے تو اس میں بھی مسلمانوں کا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ایک فائدہ ہوتا ہے اور کفار کو شکست ہو تو کفار کا مٹنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے اللہ عز و جل ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے آمین بجاہ نبیہ الامین صل اللہ علیہ وسلم